السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دعا مانگتے وقت دو غلطیاں نہیں کرنا ورنہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی تو دوستو وہ دو غلطیاں کون کون سی ہیں آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جا پانچ چیزیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں تو وہ پانچ چیزیں کون کون سی ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی عبادت ہے دعا کے بغیر عبادت کا مزا ہی نہیں ہوتا دوستو جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے امید رکھی ہے ہم لوگ دعایں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعاوں کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعایں قبول نہیں ہوتی پھر ہم اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعایں قبول کیوں نہیں ہوتی تو دو غلطیاں ایسی ہیں جو اکثر ہم دعاوں میں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی دعا کے اندر ہماری پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا تو مانگ لیتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کراتے ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے تو امید ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں اس لیے جب بھی دعا کریں تو اللہ پاک سے معافی مانگ لیں ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دو مرتبہ تین مرتبہ یا پھر چار پانچ مرتبہ مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں نہ امید ہو جاتے ہیں انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو مانگنے کا کیا فائدہ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے جیسے ہی بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا سبر نہیں رکھے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو دوستو دعا کے بعد سبر رکھنا چاہیے تب ہی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچتی ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں تو وہ پانچ چیزیں جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں وہ کون سی ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک غصہ کرنا دوستو انسان کو بات بات پر غصہ کرنا مناسب نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھی نمبر دو حسد دوستو کسی کو بھی کھاتا پیتا یا پھلتے پھولتی حالت میں دیکھنا اور پھر دیکھ کر جل جانا اور اس کی نعمتوں کی زوال کی تمنا کرنا اس خراب جذبے کا نام حسد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے نمبر تین لالچ دوستو لالچ ایک بہت بری چیز ہے لالچ میں آ کر انسان وہ کچھ کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اسے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آدمی کے پاس دو میدان بھر کر سونا ہو جائے تو پھر وہ تیسرے میدان کو طلب کرے گا کہ وہ بھی سونے سے بھر جائے اور ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور جو شخص اس سے توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا نمبر چار کنجوس دوستو بخیلی بہت ہی منحوس خصلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دھوکے باس اور بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا نمبر پانچ تکبر یہ شیطانی خصلت اتنی بری اور اس قدر تباہ کن عادت ہے کہ یہ بھوت بن کر جس انسان کے سر پر سوار ہو جائے تو سمجھ لو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا اور جس شخص کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا تین عورتیں اللہ پاک کو بہت پسند ہیں تو وہ تین عورتیں کون کون سی ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی سے ایک شخص نے سوال پوچھا یا علی بہترین عورت کون سی ہے یعنی کیسی عورتیں ہوتی ہیں جو بہتر ہیں بس اتنا کہنا تھا تو حضرت علی نے فرمایا اے بندہ خدا بہترین عورت وہ ہے جس میں یہ تین عادتیں موجود ہوں تو وہ شخص کہنے لگا یا علی وہ تین عادتیں کون کون سی ہیں بات جب یہاں تک مہچی تو حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا وہ تین عادتیں یہ ہیں نمبر ایک حضرت علی نے فرمایا پہلی عادت کہ وہ اپنے مرد کے عیب زمانے کے سامنے آشنا نہ کرے کیونکہ اللہ نے عورت کو گھر کی باتیں چھپانے کے لیے پیدا کیا گھر کی سکون کے لیے خلق کیا جو عورت گھر کی باتیں دوسروں کو بتاتی ہیں تو اللہ ان عورتوں کو پسند نہیں کرتا نمبر دو حضرت علی نے فرمایا دوسری عادت یہ ہے کہ اس کی زبان پر جھوٹ نہ ہو یاد رکھنا جو عورت جھوٹ بولتی ہے تو اللہ کو ایسی عورت بھی پسند نہیں ہے اور ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے نمبر تین حضرت علی نے فرمایا تیسری عادت یہ ہے کہ وہ اپنے مرد کے سامنے عورت بن کے جئے اور اپنے مرد کی غیر موجودگی میں مرد بن کر جئے یعنی اپنے گھر کی حفاظت کرے اپنے بچوں کی حفاظت کرے اے بندہ خدا جس عورت میں یہ تین عادتیں موجود ہوں تو وہ بہت ہی بہترین عورت ہی تو پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ